اسلام علیکم لبلی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر پریشانی تکلیف مصیبت سے بچا کے رکھے اور ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عذاب فرمائے آمین آج میں آپ کو اپنے کچن گارڈن میں تھوڑا سا ایک دھنیا لگانے کا طریقہ بتاؤں گی خاصل پر ان لوگوں کے لیے جن کا دھنیا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے لگانا اور میتھی لگانے کا طریقہ تو یہ دونوں میں لگانا سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے ایک یہ کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز اور پھر اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو میں آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ بھی دے دیتی ہوں اپنی جو ویڈیٹیبل پہلے تھی اس کا یہ دیکھیں بروکلی میں نے آپ کے ویڈیو بھی ہے میں نے ساتھ ہی لگائی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی جس وقت میں نے لگائی تھی اور یہ ماشاءاللہ سارے پلانٹس لگ گئے اور کتنے اچھے گرو کر رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پالک ہے یہ گرو بیگ میں لگی بھی ہے یہ سرسوں کا ساگ ہے یہ دیکھیں پورا ماشاءاللہ بھراو ہے گرو بیگ میں یہ بھی لگاو ہے یہ بھی مرچوں کے پودے ہیں ساتھ کے بھی گرو اور یہ دیکھیں یہ دھنیا ہے یہ میں نے یہ پلاسٹک کی یہ جو فروٹ والی باسکٹ ہے اس میں لگایا تھا ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ اب ہم نے یہ کس طرح لگانا ہے یہ میں نے اس پہ پہلے کچھ لگا ہوا تھا یہ جگہ میں نے خالی کیا ہے یہ پرپیرڈ پہلے کی مٹی ہے اس میں سارے ہی جو میں سبزی ہیں وہ اسی طرح لگاتی ہوں کہ ایکول کونٹیٹی میں سینڈ اور گوبر خاد اور تیسرا جو آپ کی گارڈن سوائل ہے یہ تیروں چیزیں مکس ہوتی ہیں تو یہ میں نے ایسے انگلی سے ایسے میں چھوٹی جیسے کیاری نہیں ہوتی ایسے بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ اس میں جو غاسوا سے نکال لیں گے اب جو سب سے مین چیز میں نے کی ہے یہ وہ گھر والا ہی دھنیا ہے یہ بزار والا وہ کیمیکل والا نہیں ہے جو پیکٹس میں ہوتا ہے یہ گھر والا ہی دھنیا اس کو میں نے کل رات کو بگو دیا تھا کم سے کم چھ گھنٹے آپ اسے بگو لیں اسی طرح ثابت یہ جو اس طرح دھنیا ہے بگو کے اس کے بعد اس کا سیٹ بھی تھوڑا نرم ہو جاتا ہے تو ابھی یہ اسی طرح جو میں نے کیاریاں بنائی ہیں اس کے بیچ میں میں لائن میں لگاتی جاؤں گی اسی طرح یہ لائن میں اس طرح لگتا جائے گا آپ ڈالتے جائیں اور یہ اس طرح اچھی طرح آپ نے ساری جگہوں پہ لگا دیئے تو اس کو پھر ہم پورٹنگ سوائل سے یا سینڈ سے صرف اس سے کور کر دیں گے کوکو پیٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن کوکو پیٹ سب کے پاس ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی یہ چیزیں ہر وقت سینڈ ہر وقت ہر کسی کے پاس اویلیبل ہے یہ آپ نے کور کر دی ہے کہ آپ کے جو سیڈز ہیں وہ چھپ جانے چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ نے ان کو کور کر دی اور بس ہم اس کو موائسٹ کر دیں گے آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے دیکھیں جہاں پہ دھوپ بھی آ رہی ہے چھوپ بھی آ رہی ہے تو بس یہ اسی طرح ہم نے اسے موائسٹ رکھنا ہے پانی اتنا ہی دینا ہے کہ یہ موائسٹ رے بھر کے اگر آپ نے بہت زیادہ پانی دیا تو اس کے جو سیڈز ہیں وہ نکلنے سے پہلے ہی خراب ہو جائیں گے یا پھر جب نکلیں گے تو گل جائیں گے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ کہنا لیلی جو ہے یہ کہنا لیلی کا یہ پلانٹ ہے اس کے یہاں سے دھوپ بھی آ رہی ہے اور چھاؤں بھی یہ دیکھیں یہ جو کورینڈر ہے میرا یہ میں نے اسی طریقے سے لگایا ہے تو اب اسی طرح میں یہ اس پوٹ میں میتھی لگاؤں گی میتھی کا بھی یہ میرا پہلے کا پوٹ ہے اس میں سے یہ میں جڑی بھوٹیاں نکال کے اسی طرح جو ہے اس میں وہی اس میں مٹی ہے اور مکسچر ہے تینوں چیزوں کا اسی طرح کر کے ایسے یہ میتھی کے سیڈز ایسے ہم سپرنگل بس کر دیں گے اور اوپر بس ہلکی سی لیئر جو آپ کی پوٹنگ سوائل کی یا صرف سینڈ کی یا صرف کوکوپیٹ کی آپ اس پر ڈال دیں گے یہ میں نے دیکھیں سیڈز کے اوپر ہی اب ہلکی سی وہ اپنی سینڈ کی لیئر بچھا دی ہے اب اس پر دوپیر تک دھوپ ہوتی ہے اس وقت یہاں سے دھوپ آئیب ہوتی ہے ورنہ صبح سے دوپیر تک یہاں مسلسل دھوپ آ رہی ہوتی ہے روز آکے چیک کرنا ہے مویسٹر اس میں بنا رہنا چاہیے لیکن فل بھر کے پانی نہیں دینا مویسٹر جو ہے وہ مویسٹ رکھنا ہے اس کا مین جو بلکل اسی طرح یہ ساری جو سبزیوں کا لگانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کوئی بھی سبزی جو اس سیزن کی لگاتے ہیں تو یہ آپ پھر اس کا میں آپ کو اپ ڈیٹ ضرور دوں گی تو مجھے امید آپ کو یہ اچھی طریقے سے آپ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ